اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سالہ شہزادے کو سعودی عرب کی فوج خارجہ پالیسی مشیعت اور روز مرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوق حاصل ہو چکا ہے اگر بات کی جائے سعودی ولی احد کی نیجی زندگی اور مشاغل کی تو کئی حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں انہیں وارٹر سپورس جیسے وارٹر سکیننگ بہت پسند ہے جبکہ محمد بن سلمان آئی فونز اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرتے رہتے ہیں اسی طرح جپان ان کا پسندیدہ ملک ہے جہاں وہ اپنے ہنی مون پر بھی گئے نیو یاگ ٹائمز کو سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا محمد بن سلمان کو ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تباکو نوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں تاہم انہیں مہنگی اشیاء کی غریداری کرنا بے انتہا پسند ہے جیسے برطانوی روز نام انڈیپینڈڈ کی سن 2016 کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تاتیلات مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے پچاس کروڑ یورو یعنی اٹھتر ارب پاکستانی روپے میں خرید لیا انہیں یہ کشتی ساحل پر ڈولتے ہوئے پسند آگئی اور اس کی خریداری کا مہائدہ چند گھنٹوں میں تیپ آگیا اسی طرح نومبر سن 2017 میں معروف مصور لیونارڈو کی ایک نیا پینٹی کو ایک گمنام شخص نے پنتالیس کروڑ ڈولرز یعنی اٹھالیس ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا اور اس طرح یہ فن مصوری کا سب سے مہگا شاپارہ قرار پایا اگلے مہینے یعنی دسمبر سن 2017 میں انکشاف ہوا کہ اس پینٹی کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے برطانوی روز نامے دیگارچین کی ریپورٹ کے مطابق یہ انکشاف اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس خریدار کو شناکت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سعودی والی اہد ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سلواتر مونڈی نامی اس پینٹی کے خریدار کی شناکت شہزادہ بدر بن عبداللہ کے نام سے ہوئی جو ایک گمنام سعودی شہزادے ہیں جو سعودی والی اہد کے قریبی دوست دی ہیں اور ایک کمیشن کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی ریپورٹ کو نیو یورک ٹائمز اور وال سٹریج جنرل نے دیکھا جس میں سعودی عرب کے طاقتور ترین والی اہد کو اس پینٹنگ کا اصل خریدار قرار دیا گیا جن کے لئے یہ کام شہزادہ بدر بن عبداللہ نے کیا دسمبر سن دوہزر سترہ میں ابو زبی میں قائم میوزم لفڑی نے اعلان کیا تھا کہ اس پینٹنگ کو وہاں رکھا جائے گا اسی طرح دسمبر سن دوہزر سترہ میں نیو یورک ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی والی اہد نے فرانس میں مجود ایک قلعے کو تیس کروڑ ڈالر سے زائد یعنی کہ تیس ارب پاکستانی روپے میں خریدا دسمبر سن دوہزر پندرہ میں یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ اس گھر کو مشرق وستہ سے تعلق رکھنے والے ایک گمنام خریدار نے تین سو ایک ملین ڈالر سے زائد ادا کر کے خریدا تھا اور اس طرح مہنگے ترین گھر کا پرانا ریکار ٹوٹ گیا جو لندن کے پینٹ ہاؤس کے پاس تھا جسے دو سو اکیس ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا پیرس کے قریب واقعہ یہ گھر چھپن ایکر رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا ڈیزائن سترمی صدی کے محلات سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا اس سے ہٹ کر سعودی والی احد اپنے ملک کو تیل سے ہٹ کر بھی معاشی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے سن 2016 میں طویل علمیاد اقتصادی منصوبے ویزن 2030 کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب کی معاشیت کا انحصار تیل سے ختم کرنا ہے اس منصوبے کے تک 2017 میں انہوں نے 500 عرب ڈالرز کا شہر نوم بہرہ احمر کے کنارے پر تمیر کرنے کا اعلان بھی کیا ویوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں مزید ہمارا چینل دا اوڈنفو سبسکرائب کرنا مت بھولیے پل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت 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 خیال رکھے گا شکریہ اللہ پی